الحمدللہ حمدی اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا هادي له واشاد اللہ الاغ الا اللہ وحده لا شريك له واشاد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیس کتاب الله وخیر الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیه وسلم وشرع الامور مدساتها وكل محدثة بدع كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحكیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يحبون ان تشيع الفاعشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وَاللہُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَ اللہُ تَبَارَكَ وَتَعَالَا فِي مَقَامٍ آخَرٍ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَعَلَّكُمْ تُفْلِعُونَ جس دور پہ دنیا نازان تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پرداغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے الہی تُو جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے اور مولا تُو جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک دردر کی میرے مولا تیری مرضی جدر چاہے اُدھر کر دے ہر قسم کی ہم دو سنا اللہ ملک العلام ذل جلال والاکرام خالقِ کل کائنات مالکِ عرض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوثِ آزم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذاتِ گرامی کے لئے خاص ہے انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام صلاتِ اسلام امامِ کائنات سرورِ کائنات رحمتِ کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء اکرم الانبیاء افضل الانبیاء امامِ آزم جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وصلمہ کی ذاتِ کرامی پر اللہ تعالیٰ کرامتِ نازلوں صحابے کرام اہل بیتِ عظام طابعین طبع طابعین محدثین مفسرین اولیاءِ کرام بزرگانِ دین پر کہ جن کی مہنتوں کعوشوں قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب پر راضی ہو واجبُلِ اترام معزز امینِ کرام آج کے خطبِ جمعہ کا موضوع یہ ہے کہ میرے جسم پر کس کی مرضی بے حیاء لوگوں کی طرف سے ایک نعرہ بہت مشہور کر دیا گیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی تو اس کی حقیقت بتائی جائے گی کہ میرے جسم پر کس کی مرضی چلنی چاہیے میری یا کسی اور کی اس بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی تفیق بھٹس ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں یہ اللہ کی امانت ہیں ہمارے پاس اس لیے جب یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور ہمارے پاس امانت ہیں تو ان نعمتوں پر حکم بھی اسی کا چلے گا جو ان کا حقیقی مالک اور دینے والا ہے لہذا میرے جسم پر آپ کے جسم پر صرف اور صرف مرضی چلنی چاہیے تو اللہ رب العالمین کی چلنے چاہیے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے چاہیے پھر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا مجموعہ جس کو اسلام کہا جاتا ہے کتاب و سنت کا مجموعہ جو اسلام ہے اللہ کی شریعت ہے یوں سمجھیں میرے اور آپ کے جسم پر میری اور آپ کی مرضی نہیں بلکہ اللہ کی شریعت اللہ کے دین کی مرضی چلنے چاہیے قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کی بانڈری میں اسلام کے دہرے میں پورے پورے داخل ہو جاؤ مکمل طور پر تم اسلام کے دہرے کے اندر آ جاؤ ایسا نہ ہو کہ ایک قدم دہرے کے اندر ہو ایک قدم دہرے کے بہر ہو راضی رب کو بھی رکھنا ہے نراض شیطان کو بھی نہیں کرنا یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ راضی صرف رب کو کرنا ہے رحمان کو کرنا ہے شیطان کو نہیں کرنا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطْوَاتِ شَيْطَانِ شیطان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا وہ تمہارا بہت بڑا کھلم کھلا دشمن ہے شیطان کی خواہشی ہے شیطان کا پروگرام یہ ہے کہ لوگ اس ذہن کے مالک بن جائے اس مزاج کے مالک بن جائے ہمارا جسم ہماری مرضی ہے کون ہم سے پوچھنے والا ہے کون ہم سے حساب مانگنے والا ہے لیکن رب العالمین فرماتے ہیں رب العالمین کی چاہت یہ ہے وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْمَغْفِرَتِ إِلَىٰ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَتِ بِيزْنِهِ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے میرے شکر گزار بن جائے فرما بردار بن جائے ان کے جسموں پر میری مرضی چلنی چاہیے اس کے بدلے میں سلامتی والا گھر میں جنت ان کو عطا کروں گا سر سے لے کر پاؤں تک تمام آزاء اللہ کے دیئے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کی امانت ہے اس امانت میں خیانت نہیں کرنے اس امانت میں خیانت کرنے کا نام بے حیائی ہے جب کوئی بندہ اسلام کے دیرے میں رہ کر اسلام کی حدود میں رہ کر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ بہہیا ہوتا ہے جیسے ہی اس حدود کو کراش کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے جسمانی آزاء آوارگی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ بندہ بے حیائی ہو جاتا ہے اور اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ بے حیاؤں اور بے غیرتوں کے لئے نہیں بنائی حیاء والوں کے لئے اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيُنْ قَرِيمُ کیونکہ رب بھی حیاء والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کمواری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے تھے اور ہمارا جو دین ہے الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ حیاء ایمان کا حصہ ہے ایمان کا شعبہ ہے اور حیاء والے اللہ کو بہت پسند ہے قرآنِ کریم میں ایک بہت بڑے حیاء والے باہیاء پیغمبر کا ذکر موجود ہے جن کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام عزیزِ مصر کی بیوی نے مجبور کیا دروازِ پند کیے گناہ کی دعوت دے رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کی عزت اور حیاء کی افادت کی بلاخر وہ تل گئی گناہ پر بے حیائی پر اس نے دھمکی لگا دی کہ یوسف اگر میری خیرز پوری کرے گا تو ٹھیک ورنہ میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی حیاء والے جو تھے غیرت والے جو تھے اللہ سے ڈرنے والے جو تھے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں رب اس سے جنو احبو علیہ مما یدعونانی لئیہ اے رب العالمین مجھے بے حیائی والا کام پسند نہیں ہے مجھے جیل میں جانا پسند ہے ان کی اس حیاء والی بات کو اللہ نے اتنا پسند کیا قرآن کا حصہ بنا دے جب سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی حیاء والی چال چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لئے گئی اِنَّا بِيَدْعُوْكَ لِيَجْزِيَا میرے ابو آپ کو بلاتی ہیں تاکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے آپ کی اجرت آپ کو دی جائے معافضہ آپ کی محنت اور مزہوری کا مشکت کا دیا جائے وہ جب چال چل رہی تھی باپردہ تھی باہیاتی نگاہوں کو جھکایا ہوا تھا ایسی وقار اور حیاء والی چال چلیں رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا جاعت احداؤما تمشی علستہ ان دونوں میں سے ایک آئی جو حیاء والی چالیں جل رہی تھی معلوم یہ ہوا کہ حیاء والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے حیاء والی زبان اللہ کو پسند ہے حیاء والی آنکھ اللہ کو پسند ہے حیاء والا کان اللہ کو پسند ہے حیاء والا جسم اللہ کو پسند ہے یہاں تک کہ حیاء والی چال بھی رب العالمین کو بڑی پسند ہے قرآن کریم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو چیز بتائی ہے حیاء والے بن جاؤ کیونکہ بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بے حیاء لوگوں کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو لوگ بے حیائی میں زنگی گزارتے ہیں اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنے کی بڑے ہے اپنی من مرضی کے مطابق زنگیاں گزارتے ہیں ان کے بارے میں رب العالمین نے قرآن کریم میں وعد طور پر بتا دیا رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا رب کی عدالت کی پیشی سے ڈر گیا اپنے نفس کو اپنی مرضی سے بچا لیا یہ نہیں کہتا تھا میرا جسم ہے میری مرضی میری آنکھ ہے تو میری مرضی میری زبان ہے تو میری مرضی میرے کان ہے تو میری مرضی میرے ہاتھ ہے تو میری مرضی میرے پاؤں ہے تو میری مرضی میرا دل و دماغ ہے تو میری مرضی وَنَحَنْ لَفْسَانِ الْحَوَا اپنی مرضی سے اپنے نفس کو بچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِي عَلْمَاوَا رب العالمین فرماتے ہیں سن لو پکی بات ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے میں نے ایسے مسلمان کا مومن کا جنت میں گھر بنا دیا ہے فَأَمَّا مَنْ تَغَا وَآَسَرِ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَنَّ هِي عَلْمَاوَا جس نے سرکشی اختیار کی بغاوت اختیار کی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا جسم میری مرضی اس سے بڑھ کر سرکشی اور بغاوت کیا ہو سکتی ہے مجھ سے کوئی نہ پوچھے میں جسم کو کیسے استعمال کر رہا ہوں نہ باپ پوچھ سکتا ہے نہ بھائی پوچھ سکتا ہے نہ بیٹا پوچھ سکتا ہے نہ حاکم پوچھ سکتا ہے نہ قاضی پوچھ سکتا ہے کوئی بھی نہ پوچھے کیوں مادر پی درازہ تو نہیں ہو کوئی مسلمان تو یہ سوچ نہیں رکھ سکتا اور جس کی یہ سوچوں کہ میری اپنی مرضی چلے گی وہ تو دنیا داروں کی تحذیب سے یورپ کی تحذیب سے مغرب کی تحذیب سے متاثر ہو کر اس قدر بے حیائی کو پھیلا رہا ہے جو رب کی مرضی کو تسلیم نہیں کرتا رسول اللہ کی مرضی کو تسلیم نہیں کرتا اسلام کی مرضی کو تسلیم نہیں کرتا یہ سرکش بغاوت کرتا ہے آسر الحیات الدنیا اس نے دنیا کی چمک دمک کو دنیا کی شورت کو مال و دولت کو دنیا کی ناموری کو آخرت پہ ترجی دی گئے فَإِنَّ الْجَحِيمَهِيَا الْمَاوَا رب العالمین فرماتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق جن کی گزارنے والے کا ٹھکانہ اور گھر میں نے جانم میں بنایا ہے راستے دونوں موجود ہیں میرا جسم میری مرضی والوں کا گھر جہنم میں رب نے بنایا ہے میرا جسم اللہ رسول کی مرضی اسلام کی مرضی دین کی مرضی اللہ کی وحی کی مرضی یہ ذہن بنانے والوں کا اسرہ زندگی گزارنے والوں کا ٹھکانہ اور گھر رب نے جنت میں بنایا ہے نیکی اور پرائی شروع سے ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والے دونوں گروہ شروع سے موجود ہیں اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اللہ جس کو توفیق دے نیکی کی دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو نیکی کی توفیق اطاف فرمائے جسم کے آزاں ہیں کئی آزاں ہیں ان میں سے تین جو عزو ہیں اللہ اکبر وہ بڑے اہم ہے بے شمار نیکیوں کی بنیاد بھی انہی پر ہے اور بے شمار گناہوں کی بنیاد بھی انہی پر ہے نمبر ایک کان نمبر دو آنکھیں نمبر تین زبان جس بندے کے کان آنکھیں زبان کنٹرول میں ہے یوں سمجھیں اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہے اور جس کی زبان جس کی آنکھ جس کا کان کنٹرول میں نہیں ہے اس کا ایمان خطرے میں ہے وہ جنت کے راستے پہ نہیں چل رہا وہ شیطان کے مشن کو پورا کرنے والا شیطان کا چیلہ بنا ہوا ہے قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا لوگو یہ اللہ نے جو کانوں کو سننے کی توفیق دیئے یہ آنکھوں کو جو دیکھنے کی توفیق دیئے اور یہ دل والی جو نعمت عطا فرمائیے قیامت والدن ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا حساب کتاب ہوگا جس نے آنکھ کو استعمال کیا کان کو استعمال کیا زبان کو استعمال کیا اللہ رسول کی مرضی میں وہ کامیاب ہو جائے گا جس نے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا نکام ہو جائے گا اس لئے میرے بائیوں رب العالمین نے یہ نعمت دیئے پھر حدود بھی مقرر کر دیئے میں نے آنکھ دیئے یہ دیکھنا گئے یہ نہیں دیکھنا میں نے کان دیئے گئے یہ سننا گئے یہ نہیں سننا میں نے زبان دیئے یہ بولنا گئے یہ نہیں بولنا جو رب العالمین کا فرما بردار بن گیا جو رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام کا فرما بردار بن گیا وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا قرآنِ قریم بتاتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَزِيمًا جو اللہ کی ماننے والا بن گیا اللہ کے رسول کی ماننے والا بن گیا جس نے اللہ کی اطاعت کی رسول اللہ کی اطاعت کی فَقَدْ فَوْزًا عَزِيمًا وہ کوئی معمولی کامیاب نہیں ہے بلکہ اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر دیا اگر بندے کا کان بندے کی آنکھیں بندے کی زبان اسلام کے دہرے سے اٹھ جائے وہ زبان وہ کان وہ آنکھیں آوارہ ہو جاتی ہیں بے حیاء ہو جاتی ہیں پھر وہ بہت سارے بے حیائی کے گناہ کے نافرمانی کے رب کی نرازگی کے کام کرتی ہے جب یہ حدود کے اندر رہے پھر گناہوں سے بچی رہتی ہے رب کی فرما بردھار بن کے رہتی آپ علیہ السلام نے فرمایا آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں کان بھی بدکاری کرتی ہیں زبان بھی بدکاری کرتی ہے ہاتھ بھی بدکاری کرتی ہیں پاؤں بھی بدکاری کرتی ہیں پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا زنا اور بدکاری کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا نامحرم کو آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کی بدکاری ہے حرام باتوں کو کانوں سے سننا یہ کانوں کی بدکاری ہے گناہ کی طرف چل کے جانا یہ پاؤں کی بدکاری ہے گناہ کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نامحرم کو ہاتھ لگانا یہ ہاتھوں کی بدکاری ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بائیوں بڑے گناہ سے تو اکثر مسلمان بچے ہوئے ہیں لیکن یہ آنکھوں والا گناہ کانوں والا گناہ زبان والی جو بدکاری ہے اس سے کوئی اللہ ماشاءاللہ بچا ہوا میں جب اپنے محول کو دیکھتا ہوں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں مجھے نمازی بیس میں ملفز نظر آتے ہیں مجھے حاجی بیس میں ملفز نظر آتے ہیں مجھے قاری بیس میں ملفز نظر آتے ہیں مجھے دیندار بیس میں ملفز نظر آتے ہیں زبان کی فعادت نہیں ہے آنکھوں کی فعادت نہیں ہے کانوں کی فعادت نہیں ہے جس بندے نے زبان کی آنکھ کی کان کی فعادت کر لے یوں سمجھے اس نے اپنے ایمان کی اور جنت والے مقام کی فعادت کر لے اللہ اکبر اللہ عرب العالمین نے حد مقرر کی ہے صحیح بات سننے ہیں غلط نہیں سننا جو ایمان والی ہیں مومن ہیں جب کوئی بہودہ بات سنتے ہیں کانوں میں بہودہ بات پڑھتی ہے آرزو آنو وہ مو پھیل لیتے ہیں اور آج کہتے ہیں پھر لگاؤ اس کو کوئی دوست بہودہ کوئی جگتیں لگائے اور وہ اس کو آگے پیچھے کر دے یا اور لگا اور سننے دے مجھے اس طرح کا اور پروگرام سنڈ کرو مجھے لیکن مومن جو ہیں وہ اپنے کانوں کی افادت کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہیں جو لگوی آر سے بکواس آر سے بہودہ باتوں سے جگتوں سے گندے باتوں سے ایراد کرتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں اے میرے بھائی اور بہنوں آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر کان عوارہ ہو گئے ہیں گندے باتیں اچھی لگتی ہیں جگتیں اچھی لگتی ہیں وہ کسی کی ماں بہن کو کالی دے رہا ہے یہ محضوظ ہو رہا ہے آج کا مسلمان جھوٹ کو پسند کرتا ہے آج کا مسلمان جھوٹی بات کو فرضی بات کو بہیائی کی بات کو سننا پسند کرتا ہے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی اکثری عدی سے لوگوں کی ہے جو پہ ہودہ گندی لگ وہ جگتیں سننے کے عادی ہیں ایوان کمزور ہو گیا ہے کیونکہ کان عوارہ ہو گئے کانوں میں ہیا نہ رہا ہے کانوں میں جب حیاء ہو قرآن کریم بتاتا ہے وَعِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ جب آنکھ میں حیاء تھی اللہ کا ڈرتا ہے قرآن بتاتا ہے جب غلونِ قرآن کی تلاوتیں سنے تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ فیس بک کی فنی پرگرام سنے جائیں سٹیک ڈرامیں دکھائے جائیں اور رات کو جو مذاکرات ایمان کی برباد رات فلاں فلاں بے حیاء رات جو رات کو بے حیائی میں فہاشی میں اور یعنی میں بکواسات میں گزارنے کے ٹائم پاس کرنے کے جو بندگندے بے حدہ پرگرام چلے ہوئے اس میں جناب آر کے مسلمان کا بڑا دل لگتا ہے وجہ یہی ہے کہ آنکان جو ہے عوارہ ہو گئے کانوں میں حیاء نہ رہا دعا کریں ملکے اللہ ہمارے کانوں کو عوارگی سے محفوظ فرمائے اللہ ہمارے کانوں سے ہاں اللہ ہمارے کانوں کو بے حیائی سے محفوظ فرمائے وہ لوگ جن کو پتا تھا کہ اللہ کی نعمت ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اللہ کو جواب دینا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کے ساتھ نافِ غلام چھوٹی عمر کا لڑکا موجود ہے ان کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے سید بخاری کی حدیث ہے راستے میں آواز آئی کانوں میں آواز داخل ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور کیا وہ آواز ایک بانسری بچانے والے کی تھی ڈھول نہیں تھا تبلیس رنگیاں نہیں تھی گانا موسیقی نہیں تھا انڈیان گانے نہیں تھے پنجابی گانے نہیں تھے بےہودہ بکوا سار سے بڑے ہوئے بےہودگی اور فہاشی اور یعنی والے گانے نہیں تھے لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز سنی صرف بانسری کی صرف بانسری بجانے کی آواز سنی جو موسیقی کا بالکل حلقے سے حلقہ ہتھی آ رہے عالق ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا فوراں اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیں کیونکہ بچہ تھا وہ مکلف نہیں تھا کانوں میں انگلیاں ڈال لیں سفر کرتے رہے امام نافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا بار بار عبداللہ بن عمر کہتے اے نافر مجھے بتاؤ بانسری کی آواز کہیں آ تو نہیں رہی میں بتاتا رہا اب بھی آ رہی ہے اب بھی آ رہی ہے جب میں نے کہا اے استاجی عبداللہ بن عمر بانسری کی آواز اب نہیں آ رہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب اپنے کانوں سے انگلیوں کو اٹا دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے کانوں میں حیاء تھا جن کے کانوں پر رب کی مرضی چلتی تھی رب کے رسول کی مرضی چلتی تھی اللہ کی شریعت کی مرضی چلتی تھی اور آج جب کانوں میں حیاء نہیں ہے کان آوارہ ہو گئے ہیں تو چوبیس گھنٹے کان میں وہ ٹوٹی لگائی ہوئی ہے گانیں سن رہے ہیں موسیقی سن رہے ہیں ڈریونگ ہو رہی ہے تو کان میں ہیڈ فون لگا ہوا ہے سو رہی ہیں تو لگا ہوا ہے یہ جی گانیں کوئی کون سا گانہ پسند کرتا ہے یہ میں فیوریٹ سوم سن رہا ہوں اللہ اکبر رب العالمین نے فرمایا وہ بندہ جو قرآن کے مقابلے میں بےہودہ لاوچی دیں گانہ بجانہ موسیقی کو خرید کرتا ہے اس کے بارے میں فرمایا ایسے لوگوں کے لئے رب العالمین نے دردنا کذاب تیار کر رکھا کان اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں اس کا مطلب یہ ہے ان کانوں کو اچھی بات سنوائی جائے قرآن سنوائی جائے رسول اللہ کا فرمان سنوائی جائے اولیاء اللہ کے واقعار سنائی جائیں اچھی اچھی باتیں سنائی جائیں دینی باتیں سنائی جائیں سچی باتیں سنائی جائیں اور کانوں کی عوارگی اور بے حیائی یہ ہے ان کے ساتھ گانیں سنے جائیں موسیقی سنی جائیں جھکتے سنی جائیں گندے لطیفے سنے جائیں بری باتیں سنی جائیں غیبتیں سنی جائیں چونیاں سنی جائیں جس کے کان اللہ کی شریعت کے حدود میں رہے رب نے اس کا گھر جنت میں بنایا ہے اور جس کے کان آوارہ ہو گئے اس کا ٹکانہ رب نے جہنم میں بنایا ہے میرے کان کس کی مرضی اللہ کی مرضی آپ کے کان کس کی مرضی کیونکہ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں اپنی مرضی سے ہم نے اپنے ماں باپ نہیں بنائے اپنی مرضی سے بہن بھائی نہیں بنائے اپنی مرضی سے اپنے کان نہیں سیٹ کروائے اپنی مرضی سے اپنی آنکھیں سیٹ نہیں کروائیں اپنی مرضی سے جسم کی آدھا نہیں بنوائے جب ہماری مرضی اس کے بنانے میں نہیں ہے پھر ان کے استعمال کرنے میں بھی نہیں ہونی چاہیے ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے ان پر مرضی بھی اللہ رب العالمین کی چلنی چاہیے اللہ ہم سب کو شریعت کی حدود میں رہ کر کانوں کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوسری چیز آنکھوں کا استعمال آنکھوں کا استعمال بھی اللہ نے حدود مقرر کی ہے یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا اس کی طرف نظر کرنی ہے اس کی طرف نظر نہیں کرنے جو شریعت کی حدود میں رہ گا وہ کامیاب ہے جو شریعت کی حدود سے بہر نکلے گا اللہ اکبر وہ نہ کام ہے نہ مراد ہے خسارہ اٹھانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں آنکھوں کی افادت کے بارے میں فرمایا کہ اگر کسی نامحرم عورت کے اوپر اچانک نگاہ پڑ جائے اس کو فوراں پھیر لے اس کو بہر بہر نہیں دیکھ نہ لگتار نہیں دیکھ قرآن کریم نے آنکھوں کی افادت کا حصول مرد کو بھی دیا عورت کو بھی دیا کل المومنین یا غضو من اب ساریم او یا فضوفر ہو جاؤم رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو تمام مومنہ تمام مومن مردوں کو پیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یا غضو من اب ساریم جب گھر سے بہر نکلتے ہیں اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھیں نگاہوں کو نظروں کو جھکا کے رکھیں آج کا مسلمان جھکانے کی بجائے بار بار دیکھنے کی خواہش رکھتا ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کوئی سیکل چلانے والوں کو دیکھا کوئی موٹر سیکل چلانے والوں کو دیکھا لوگوں کو بدنظری کی وجہ سے گاڑی سے گرنا پسند ہے ایکچی ٹنڈ ہوتے دیکھے بدنظری کی وجہ سے نظر کی آوارگی کی وجہ سے میں نے بڑے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی دیکھا اگر ان کی نگاہ پڑھ گی نہ میرے ہم کیوں پر مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے شریعت کیا کہتی ہے نگروں کو چھکاؤ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بند آیا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں یہ کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے جنت میں رب العالمین آپ کا گھر بنا دیں یہ میں گرنٹی دیتا ہوں اس میں پہلے نمبر بے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اس کے بدلے میں اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرما ہے اے میرے معبوب و مومنہ اور تو کوئی مان والی عورتوں کو خواتین کو بھی فرما دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں نگاہیں جھکا کے چلیں ہمارے معاول میں معاشرے میں کتنی خواتین جو نماز کی پابند ہیں رودے کی پابند ہیں پردہ کیا ہوتا ہے بھرکہ پہنا ہوتا ہے لیکن وہ آنکھیں اُلو کی طرح گھما رہی ہوتی ہیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی کسی مرد کو کبھی کسی مرد کو اللہ ایسے پردے کا فیدہ نہیں ایسی نمازوں کا فیدہ نہیں ایسی عبادوں کا فیدہ نہیں عورت مغیر مجبوری کے گھر سے پہر نہ نکلے یا اللہ کا حکم ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَلَا تَپَرَّجْنَا تَپَرُّ جَلْزَائِلِيَتِ لُولَا اللہ نے حکم دیا نبی کی بیویو ازواج مطارات پوری کہنات کی عورتوں سے سب سے زیادہ پاکیزہ عورتیں سب سے زیادہ حیاء والی عورتوں کو حکم دیا کہ گھر میں ٹکی رہی ہے آج یہ جلوس نکال رہی ہیں اعتجاج کر رہی ہیں یہ عورت مہرچہ ہے اور جناب بورڈ سائن بورڈ لگائے ہوئے ہیں قطبے اٹھائے ہوئے ہیں جی پتہ نہیں کیا کیا اس کے اوپر بہوت کی لکھی جاتی ہے اللہ کا قرآن تو نبی کی بیویوں کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتا اور اگر گھر سے بہر نکلنا ہے تو پھر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ پردہ کر کے نکلنا ہے جسم کو چھپا کے نکلنا ہے نگاہوں کو بچا کے نکلنا ہے اور اپنی حضروں کو جھکا کے نکلنا ہے کل المومناتی یاغذدنا من اب سارینا میرے معبوبا پیمان والی عورتوں کو بھی کہیں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں جھکا کے رکھیں یعفدنا فروجہنہ اپنی عزت کی اپنی حیاء کی اپنی عبروں کی حفاظت کریں ایک موقع پر فرمائے فلا تخزانہ بالقولی اگر غیر مردنا محرم سے بات کرنی ہو مجبورن بات کرنے کی ضرورت پڑے فلا تخزانہ بالقول اس انداز میں لچر بن نہیں ہونا چاہیے بےہودگی نہیں ہونی چاہیے مٹھا انداز نہیں ہونا چاہیے معاف کیجئے گا میری ماں و بہنوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ دیکھیں ہمارے مول اور معاشرے میں ایسی خواتینیں اپنے شعر کے سامنے تو موڑ بنا کے رکھیں گی وہ جب پازار میں جائیں گی کپڑے کی دکان پر جرنل سٹور پر دوسرے مقام آج پر جائیں گی وہ نامحرم مردوں کے ساتھ بڑے میٹھے انداز میں بولیں گی اور جناب ہنسنس کے بات کریں گی جہاں صحیح استعمال کرنا ہے زبان کا جہاں صحیح استعمال کرنا ہے گفتگو کا وہاں کرتی نہیں ہے یہ وہ خواتین ہیں جن کی زبان ہوا رہا ہو گئی ہے جن کی نظریاں ہوا رہا ہو گئی ہیں اور ایسی خواتین کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو چالیس پنٹانیس پچاس سال پہلے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ عامد کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی نساؤن کاسیاتن کپڑے پہنے گی آریاتن لیکن کپڑے پہنے کے باوجود وہ بے لباس نظر آئیں گے یعنی چوست لباس ہوگا ٹائٹ لباس ہوگا یا بری کپڑے ہوں گے مائلاتن خود مائل ہونے والی ممیلاتن ایسے فیشن کرنے والی کہ مرد ان کو دیکھتے ہی رہ جائے رؤوس ہنہ کاسری مطل بخت المائلہ سر کے اوپر چادر نہیں رہے گی سر کے اوپر جوڑے بنائیں گے مختلف قسم کے ڈیزین اور انداز بنائیں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم یادخلن الجنت وہ جنت میں نہیں جائیں گے جنت میں جانا تو دور کی بات ہے ولا یا جدنا ریغا ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی میرے بھائی اور بہنوں اپنی آنکھوں کو عوارگی سے بچاؤ اپنی زبان کو عوارگی سے بچاؤ اپنے کانوں کو عوارگی سے بچاؤ رب کی جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو آنکھوں کی عوارگی زبان کی عوارگی کانوں کی عوارگی جسم کی عوارگی دنیا آخرت تباہ و برباد نہ کرتے بچا لیجی اپنی عزت کو اپنی حیاء کو یہ بڑی قیمتی دولت ہے نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں آپ ذرا اپنی آنکھوں کی افادت کر کے تو دیکھیں اللہ کیسی آپ کو لذت ایمانی عطا فرماتا ہے تجربہ کر کے دیکھ لیجیے اصل تقویٰ وہ ہے اصل ایمان وہ ہے اصل رب کی فرمہ برداری وہ ہے گناہ کا موقع ہے بندہ گناہ کو چھوڑ دے گناہ گناہ دیکھے رب العالمین کو دیکھے یوسف علیہ السلام کی طرح موقع موجود ہے گناہ کو چھوڑ دائے اس وجہ سے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اب میں گناہ کو دیکھوں یا رب العالمین کو دیکھوں جب گناہ چھوڑ دیا جاتا ہے من ترکل اللہ کی چین جو اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے عمل کو پسند کر کے اس کے بدلے میں وہ چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرماتا ہے کتنے لوگ ہیں جو پہلے گلوکاری کرتے تھے گانے گاتے تھے فلم و ڈراموں میں کام کرتے تھے لیکن جب انہوں نے گناہ کو دیکھنے کی بجائے رب کبریاں کو دیکھا پھر اللہ نے ان کو عزدیں دی میں نام نہیں لے کئی مثالیں موجود ہیں جو پہلے بھانڈ تھے مراسی تھے ناچنے والے تھے گویے تھے اللہ کے ڈر سے انہوں نے اس فہاشی کو بے حیائی کو چھوڑا رب العالمین نے ان کو دین کا مبلغ بنا دیا دین کا دائی بنا دیا اور ان کی وجہ سے سیکڑوں لوگوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی کئی ساری مثالیں موجود ہیں آپ ذرا آنکھوں کی افادت کر کے تو دیکھئے زبان کی افادت کر کے تو دیکھئے کانوں کی افادت کر کے تو دیکھئے اس میں اللہ نے ایسی لذت رکھی ہے جس کو لذت ایمانی کہتے ہیں جس کا الفاظ میں بیان کرنا بہت مجھل ہے جب بندہ ذہن بنا لے میرا جسم اس پر میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی اللہ اس پر راضی ہو کر راحت اور سکون والی زلگی عطا فرما دے آپ یہ بے ہیائی لوگوں بے ہیائی اور فہاشی پھیلانے والے فلم و ڈراموں میں کام کرنے والے سٹیٹ ڈراموں میں کام کرنے والے جگتیں بنانے والے اور لوگوں کو ہسانے والے جو زبان کی فرد نہیں کرتے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَعِلُ لِلَّذِي يُحَدِّسُ الْيُدْحِكَ بِهِ الْقَوْمِ تباہی اور بربادی اس بندے کے لیے جو اس لیے جھوٹ بناتا ہے تاکہ لوگنس ہیں وَعِلُ اللَّهُ وَعِلُ اللَّهُ وَعِلُ اللَّهُ تین مرد با فرمایا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے حلاقت اور تباہی ہے تباہی اور بربادی ہے لوگوں کو تو انسار رہے اور اپنے آپ کو دباہ کر رہا ہے ان لوگوں کی جو بے حیاء قسم کے لوگ ہیں اور عوام میں مسلمانوں میں بے حیائی اور فہاشی کو پھیلا رہے ہیں ان کی آپ شہرت کو نہ دیکھیں چمک دمک کو نہ دیکھیں ان کی دولت کو نہ دیکھیں علماء نے کہا ہے ان کی موت کو دیکھا کریں ان کی بیماریوں کو دیکھا کریں ایک انڈسری میں ایک ادارے میں عوام کو ہنسانے والا عوام کو انٹرٹینمنٹ دینے والا انٹرٹین کرنے والا جب مرتا ہے کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جنادے میں چھے افراد ہوتے ہیں کسی کو فالج ہو جاتا ہے کسی کی زبان پہلا جاتی ہے کسی کا چہرہ بگڑ جاتے ہیں اس لیے عوامہ نے کہا ان بے حیاء لوگوں کی شہرت مال دولت سے اور ان کی چمک دمج سے متاثر نہ ہوں دیکھنا ہے تو ان کی موت دیکھا کریں اور یہ موت اور دنیا میں آخری عمر میں ان کی زلت اور رسوائی کا عالم دیکھا کریں اور یہ زلیل اور رسوائی کیوں نہ ہوں کہ قرآن کا فیصلہ ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُونَ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آج اپنے باپ سے اپنی بے حیائی گندے کاموں کو گناہوں کو چھپانے کے لیے پاسورڈ لگا سکتا ہے اور لاکھ لگا سکتا ہے رشتہ داروں سے تو لاکھ لگا سکتا ہے باپ سے بھائی سے استار سے تو لاکھ لگا سکتا ہے لیکن تیرے کرتوت اور اعمال رب کے تو سامنے ہیں تو رب کے سامنے ان کو کیسے لاکھ لگا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رب کی مرضی رسول کی مرضی دین کی مرضی اسلام کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی بے حیائی سے فہاشی سے اور بے حیائی اور فہاشی کو گناہوں کو آوارگی کو پھیلانے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے شریعت کی حدود میں تہرے میں رہ کر سچا پکا مسلمان بن کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من ضروری انفسنا ومن سیات عمالنا من ضروری انکfficient لبرم جلال رب العالمین مسلمان گزر buen